چکن پارسل کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں آج میں آپ کے ساتھ کچن کیمرہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کچن کیمرہ اور کچن کیمرہ میں میں ہوں سنہ خان آپ سب کو ویلکم کرتے ہوں ایک یونیک سی ریسیپی کے ساتھ کیچن کیمرہ میں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں چکن پارسل کی ریسیپی چکن پارسل آپ بچوں کو لنچ باکس میں بھی بنا کر دے سکتے ہیں اور گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اور اگر گیسٹ آ جاتے ہیں تو انہیں بھی بنا کر کھلا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں تو بہت ہی مزیدار سے چکن پارسل بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے میں نے چکن لیا ہے ایک پاو 250 گراب میں نے چکن لیا ہے چکن کو میں نے بوائل کر لیا ہے اور میں نے دو عدد شملہ مرچے لی ہے ہرہ پیاز لیا ہے تھوڑا سا اور اس کے علاوہ میں نے دو عدد گاجر لی ہے گاجر کو میں نے کاٹ لیا ہے شملہ مرچ بھی کاٹ لیا ہے اور ہرہ پیاز بھی میں نے کاٹ لیا ہے اور اس کے علاوہ میں نے دو ہری مرچے لی ہے اور تھوڑا سا میں نے ہرہ دھنیا لیا ہے ان کو بھی میں نے کاٹ لیا ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں چکن پارسل بنانے کی طرف تو چکن پارسل بنانے کے لیے چکن کی رشے کر لینے کے بعد پتیلا چولے پر رکھا ہے اور اس میں میں نے تین کھانے کے جمچ آئل ایٹ کر دیا ہے اور اب ہمیں اس میں حرا پیاز ایٹ کر رہی ہوں حرا پیاز میں نے ایٹ کر دیا ہے شملا مرچیں اور گاجر بھی میں اسی کے ساتھ ہی ایٹ کر لوں گی تو یہ سارے چیزیں میں نے ایٹ کر لی ہیں اور اب ان کو ہم دو سے تین منٹ کیلئے اسی آئل میں فائی کر لیں گے تو دو سے تین منٹ کے لیے ہم نے سبزیوں کو فرائی کر لیا ہے اور ابھی میں نے اس میں چکن ایڈ کر لیا ہے جن کو میں نے پہلے بوائل کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے چکن کے ریشے کر لیا تھے تو چکن ایڈ کر لینے کے بعد میں اس کو دو منٹ کے لیے فرائی کروں گی اور دو منٹ تک فرائی کر لینے کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی مسالے تو مسالے میں سب سے پہلے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں سرک میرچ پاودر آدھا چائے کا چمچ ایک چائے کا چمچ میں نے اس میں گریٹ کیا ہوا زیرہ ایڈ کر دیا ہے اور آدھا چائے کا چمچ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے کالی مرچ اور آدھا چائے کا چمچ ہلدی پاورڈر آدھا چائے کا چمچ نمک تو ابھی میں چمچ سے مکس کرتے ہوئے دو منٹ کیلئے ان کو پکا لوں گی تو دو منٹ تک پکا لینے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں چیز ساوس چیز ساوس کے میں اس میں تین کھانے کی چمچ ایڈ کر رہی ہوں آپ اس ٹیپ پہ چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اچھی طرح سے میں نے چمچ سے مکس کر لیا ہے چیز ساوس کو اور اب میں ایڈ پہ اس میں ایڈ کر رہی ہوں دھنیا ہرا دھنیا میں نے ایڈ کر لیا ہے تو ابھی ہمارے چکن پرسل کا جو مسالہ ہے جس سے ہم فیلنگ کریں گے چکن پرسل فیلنگ جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے تو فلیم میں نے آف کر دیا بہت ہی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے تو چکن پرسل بنانے کے لیے میں نے رول پٹی لی ہے آپ یہ رول پٹی گھر میں بھی تیار کر سکتے ہیں تو بزار سے بھی لے کر بنا سکتے ہیں اور میں نے بزار سے لی ہے رول پٹی تو ابھی ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو ایک رول پٹی کو میں نے رکھا ہے ایک ٹری میں اور ایک ایسا بٹن لیں جو بڑا ہو جس میں رول پٹی آسانی سے آسکے اور اس کی کٹنگ ہو سکے تو پیزہ کٹر سے اب میں سینٹر میں سے اس کی کٹنگ کر رہی ہوں آپ یہ کٹنگ چھوری سے بھی کر سکتے ہیں تو درمیان سے میں نے ایک کٹ لگا دیا ہے اور رول پٹی کے میں نے دو ہیسے کر لیے ہیں تو اب میں ان دونوں ہیسوں کو الگ الگ کر لوں گی تو دونوں ہیسے میں نے الگ کر لیے ہیں اور اب میں رول پٹی کا ایک ہیسا ایک پٹی نیچے رکھوں گی اس طرح سے سیدھی کر کے اور جو میں نے اس کی دوسری پٹی کاٹی ہے وہ میں اس کے اوپر رکھ دوں گی تو اوپر ہم نے کس طرح سے رکھنی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں تو ابھی میں نے دو کھانے کی چمچ میدہ لیے ہے اور اس کا ہم پیسٹ بنا لیں گے اس میں پانی ایڈ کر کے تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو پیسٹ کس طرح کا ہونا چاہیے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں تو ابھی میں نے ایک پٹی رکھی ہے نیچے اور اس کے اوپر اب ہم لگائیں گے میدہ جس کو میں نے ابھی بنایا ہے جس کا میں نے ابھی پیسٹ بنایا ہے بریش کی مدد سے لگا رہی ہوں میں آپ اس کو چمچ کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں تو پٹی کے سینٹر میں لگائیں گے ہم میدے کا پیسٹ تو اچھی طرح سے میں نے رول پٹی کے درمیان میں میدے کا پیسٹ جو بنایا ہے وہ لگا دیا ہے اور ابھی ہم دوسری رول پٹی لے کے اس پٹی کے اوپر اس طرح سے رکھ دیں گے اور رکھ کر ہلکے ہاتھ سے دبا لیں گے تاکہ یہ اچھے سے چپکچے اور ابھی ہم فیلنگ کریں گے چکن پارسل کی فیلنگ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں کم یا زیادہ اس کی جتنے بھی زیادہ فیلنگ ہوگی تو یہ کھانے میں پہتی اچھا لگے گا تو فیلنگ میں نے کر لی ہے اور فیلنگ کر لینے کے بعد ابھی ہم اس کو بند کریں گے اور بند ہم نے کس طرح سے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں تو ایک سائیڈ ہم نے پٹی کی اٹھانی ہے اور اس کو فیلنگ کے اوپر اس طرح سے رکھ دینا ہے اور پھر اس رول پٹی کے اوپر ہم لگائیں گے میدے کا پیسٹ اس طرح سے تو بریش کی مدد سے میں نے پیسٹ لگا لیا ہے اور دوسری سائیڈ سے اب میں نے رول پٹی اٹھائی ہے اور اس کے اوپر اس طرح سے میں نے ہلکے ہاتھ سے چپکا دی ہے اور ابھی ہم دوبارہ اس کے اوپر بریش کی مدد سے پیسٹ لگائیں گے میدے کا آپ اس کو چپکانے کے لیے انڈے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو دوسری سائیڈ سے بھی میں نے میدے کا پیسٹ لگا لیا ہے اچھی طرح سے اور اب میں اس سائیڈ سے رول پٹی اٹھا کر اس طرح سے اس کے اوپر بھی چپکا دوں گی دونوں سائیڈ سے چپکاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح سے کتنی اچھی پیکنگ ہو گئی ہے ہلکے ہاتھ سے میں اس کو پریس کر رہی ہوں تو چکن پارسل ایک ہم نے تیار کر لیا ہے یہ دیکھیں کتنا ہی زبردست بنا ہے آپ اس کی جس طرح سے پیکنگ ہوتی ہے اس کو آپ بچوں کو لنچ باکس میں بنا کے دے سکتے ہیں ازلی وہ لے جائیں گے اور مزے سے کھائیں گے لنچ ٹائم میں سکول میں تو اسی طرح سے میں بکیا چکن پارسل بھی تیار کر رہی ہوں ایک ایک کر کے تو سارے میں نے چکن پارسل تیار کر لیے ہیں یہ آپ چکن پارسل بنا کر فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب کبھی آپ نے فرائی کرنے ہو تو نکال کر آپ فرائی کر لیں تو ابھی ہم چلتے ہیں ان کو فرائی کرنے کی طرف تو فرائی کرنے کے لئے کڑھائی میں میں نے اوائل کو گرم کر لیا تھا اور گرم کر لینے کے بعد میں نے فلیم میڈیم کر لی تھی اور میڈیم فلیم پہ ابھی ہم چکن پارسل کو فرائی کر رہے ہیں چکن پارسل کو فرائی کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا کیونکہ یہ سموسہ پٹی یا رول پٹی بہت ہی جلدی جلنے لگتی ہے یہ میدے سے بنی ہوتی ہے تو جیسے ہی ان کا کلر براؤن ہونے لگے ہلکا سا براؤن ہو تو اس کو آئل میں سے نکال لینا چاہیے ورنہ یہ جل سکتے ہیں تو اسی طرح سے سٹیپ بے سٹیپ میں سارے چکن پارسل فرائی کر لوں گی تو ایک چکن پارسل میں نے فرائی کر لیا ہے اور پکیا چکن پارسل بھی میں نے فرائی کر لیا ہے ایک ایک کر کے تو چکن پارسل ہمارے فرائی ہو چکے ہیں بہت ہی مزیدار سے گرمہ گرم ہمارے چکن پارسل فرائی ہو گئے ہیں آپ ان کو کیچپ کے ساتھ کھائیں چٹنے کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزیدار لگیں گے کھانے میں تو آپ بھی گھر میں یہ یونیک سی ریسیپی ضرور ٹرائی کر کے دیکھئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک کریں شیئر کریں اور کممنٹس کریں تو ابھی ہم چکن پارسل کو چیک کرتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسے بنے ہیں یہ دیکھیں کتنی ہی اچھی اور زبردست سی فیلنگ ہوئی ہے چیکن پارسل کی تینکس فر واشنگ اللہ حافظ